اسلام علیکم میں ہوں سمیرا فراز ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل خیلیت سے ہیں آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ویکنڈ بچت بزار پر ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا بزار ہے آئیے میرے ساتھ وزٹ کیجئے اس بزار کا اور اس کی لوکیشن ہے کلفٹن بلوک ون اپوزٹ ٹو سمیٹ ٹاور اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے مزیدار سی کہ سیٹرڈے سنڈے دونوں دن اپن ہوتا ہے صبح دس سے رات نو بجے تک چلیں آئیں پھر میرے ساتھ بزار میں انٹر ہوتے ہی جو میں نے فرسٹ لوک میں بزار کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر زیادہ تر سیکنڈ ہینڈ ورائیٹی ہے جسے لنڈا بزار کہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اب تو ایک بہت ہی خوبصورت سا ورڈ اس کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر پری لفڈ آئیٹم زیادہ تھے اور کچھ تھوڑا بہت نیا بھی تھا جولری اور ایک آدھ چول گپڑوں کا بس اور سب کچھ پری لفڈ تھا اور اتنا ریزنیبل تھا میں بہت سارے اطوال بزاروں میں گئی ہوں جو سفاری پارک پر ہے یا آلہ دین پر ہے بہت ورائیٹی ہوتی ہے سب کچھ ہے اور پہلے جو ڈیفنس میں لگتا تھا اس میں بھی گئی ہوں لیکن یہاں کی تو بات ہی الگ تھی وائی بھی الگ تھی مطلب بہت ہی خوبصورت ورائیٹی تھی اور اتنا اچھا امپورٹڈ سامان جو ہے آپ کو پری لفڈ میں بہت ریزنیبل مل رہا تھا یہ بڑا والے کتنے کا سیل ہے سات سو کا سیل اور یہ یہ بھی سب پانچ سو روپے سیل ہے یہ بھی سب پانچ سو ہے اور اوپر والے مختلف ریوٹ ہیں مناسب لگائیں گے چالو بیکس کے بعد سب سے زیادہ اٹینشن جو میری کھیچی وہ شوز کے سٹالز تھے اور یہاں پر ہر قسم کے تھے بوٹس تھے اور پمپس تھے بچوں کے کراکس وغیرہ ہر قسم کے تھے اور برینڈڈ اچھی اچھی کالٹی کے بہت ہی ساف ستری کنڈیشن میں تھے اور جو لوگ پری لف پہننا پسند کرتے ہیں یا اچھی سے اچھی چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں پر آئے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آرام سے یہاں سے لے سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس بازار کی مجھے یہ لگی کہ ایک تو یہ بہت بہت بڑا نہیں ہے جیسے کہ الادین والا بازار ہے جس میں آپ پورا کبر بھی نہیں کر پاتے چل بھی نہیں پاتے اور دماغ اتنے اوچھے ہیں وہاں پر سارے سٹالز والوں کے کہ وہ ذرا سی بارگیننگ کو پرداشت نہیں کرتے مطلب لینا ہے تو لو نہیں تو آگے بڑھو جبکہ یہاں پر آپ جس بھی سٹال پہ جائیں گے آپ کا سودا نہیں بن رہا آپ کو نئی چیز پسند آرہی پر دکاندار کی پوری پوری یہ کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو چیز دے کر ہی بھیجیں آپ دیکھیں کہ ایک شوز تھے وہ بہت اچھے تھے مجھے اچھے لگے میرے سائز سے تھوڑے بڑے تھے اس وجہ سے میں نے نہیں لیے میں نے شوز اور بیگز اکثر میں پریلوف لے لیتی ہوں مجھے جو اچھے لگتے ہیں اگر اچھی کنڈیشن ہوتی ہے اور 800 کے انہوں نے بتایا اور وہ 300 میں دینے پہ تیار ہو گئے تھے بس میرا ہی مسئلہ تھا کہ وہ مجھے سائز میں صحیح نہیں آ رہے تھے باقی یہ کہ ان کی تو پوری کوشش تھی کہ میرے لیے وہ جس حد تک ریزنیبل کر سکے وہ کر لیں ایک میت ہے کہ شاید یہ دیفنس کا بزار ہے تو یہاں پر کلفٹن کا بزار ہے تو یہاں پر کلفٹن اور دیفنس کی جنٹری آتی ہے تو ایکسپینسف چیزیں ہوں گی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا بہت ہی ریزنیبل چیزیں تھیں اول میں تو وہ خود سے ہی اتنی اچھی جب آپ کو چیز صاف ستری ملتی ہے تو ظاہر اس کے پرائزز بھی تھوڑے ہائی ہوتے ہیں پر وہ خود سے ہی اتنی اچھی پرائز رو کر رہے تو اس کے بعد بارگن بھی کر رہتے ہیں یہ بتایا نا بیٹا یہ کتنے کا ہے یہ گول والا کلیس کتنے کا ہے کتنے کا دوہزار کا اور یہ والا ہے سلور والا یہ سب دوہزار کے شادی بھی ہمیں کام آتا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ٹھیک ہے بٹا کلچز کے ساتھ یہاں پہ جلری بھی تھی افغانی اور انڈین اس کے علاوہ برینڈز کی کارٹی اور وغیرہ برینڈز بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ہیں بینڈز بھی ہیں لیکن وہ آج شاپ پہ بھولایا ہے ان کی شاپ ہے کلیف مول میں اور یہاں پر ابھی کچھ سائیڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے شاید آپ نے دیکھا کلچز دکھاتے ہو وہ پیچھے نظر آ رہے تو وہ لوگ آن لائن ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ان سے سارا سامان اٹھاتے ہیں اور آن لائن سیل کرتے ہیں یہ جو رینڈز آپ نے دیکھئے ہیں یہ جس 200 میں دے رہے تھے جبکہ آن لائن یہ 400-500 کی ملتی ہے اور یہ سارے جتنے بھی یہ کارٹی اور وغیرہ کے یا شنائل کے اور بھی بہت ساری برینڈز کے ان کے پاس سیروسکی کے بہت سارے پینڈنٹ اور رنگز وغیرہ تھے اور یہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں دے رہے تھے اور انہوں نے مجھے کارٹی اور کا ہینڈ بینڈ کی پرائز بتائی کہ 600 میں دے دوں گا اور میں بہت ہی حیران رہے گئی لوگوں کا کبھی بھی یہاں پہ چکر لگے تو آپ ضرور ادھر آئیے گا یہ دیکھیں مجھے دکھا رہے تھے کہ میرے پاس ڈیفرنٹ برینڈز کے یہ لوگوز بھی ہیں اور پینڈنٹ بنائیں کیچین بنائیں جو بھی بنائیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا بھی مجھے گائیڈ بھی کیا کہ آن لائن یہ ڈبل ڈبل پرائز میں سیل ہوتی ہیں اور میں خود بھی دیکھ چکی ہوں آپ لوگ ضرور یہاں آئیے گا آپ کو اچھا لگے گا یہ بڑا کتنے کا ہے بلیک والا وہ بڑا والا یہاں ہے یہ بڑا ہے یہ آپ کو ملے کا پہتش تکتہ ہی نزا لگا اور یہ بیگ ہے یہ سب بیگ ہے بچے انہوں نے کہ سوٹیے سائپ نہیں ہے سوٹیے سائپ ہے سوٹیے ساتھ پڑا ہو یہ سرپ بول نہیں رہا سوٹیے بیگ گر ڈبل پر شاہی حسنیزی سوٹیے مت پہیا اس کی پرائز جو ہے وہ قولیٹی کے اکورڈنگ بہت ہی اچھی تھی اور سونے پہ سہاگائن صاحب کا اخلاق تھا اس کے بعد میری نظر دوبارہ سے ایک سٹال پہ پڑی جہاں پر اسی طریقے کی سٹیٹمنٹ جولری تھی اور اس میں بھی وہی سارے لوگوز والے جو ہے پینڈنٹ سیٹ تھے سب کچھ تھا انہوں نے ڈسپلی زرہ اچھے سے کیا ہوا تھا اس کے یہ بڑے زیادہ چارجز لے رہے تھے جو چیز وہاں پہ بچے والے سٹال کے اوپر 150 کی 200 کی 300 کی تھی یہاں پہ وہ 600-800 کی تھی یہی بینڈ سے جن کی میں بات کر رہی تھی بس ان کو دیکھ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کو دیکھ کے میرا دل جو ہے نا وہ فوراں وہ ہوا میں نے اٹھایا فوراں باکس اٹھایا اور میں نے پوچھا پرائز انہوں نے سٹریٹ اس کے 1200 بتایا جبکہ وہ بچہ 600 میں دے گا آپ لوگ جب بھی جاؤں گے تو اور یہ کچھ ان کے پاس ایرنگز بھی تھے اس میں بھی وہی شنیل اور اس ٹائپ کے لوگوز تھے سارے کارٹی اور وغیرہ کے لیکن یہ بھی یہ زیادہ ہی پرائز میں دے رہے تھے 150 کا ایک اور 250 کے دو جبکہ میرے حساب سے یہ 100 کا ہونا چاہیے میں نے کئی جگہ پر یہ 100 روپیز میں دیکھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر یہ ایک سٹال مجھے بڑا ہی اٹریکٹیو لگا کیونکہ یہاں پر بڑے ہی زبردست لیدر کے یہ گن پاؤچز بھی تھے بیلٹس تھیں اور اس کے علاوہ یہ لیدر کے بہت اچھی کالٹی میں اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ والٹ تھے لیکن ایکسپنسف تھے یہ 1500 سے 3000 تک کے تھے اور یہ بائنوکیلر تو اتنی زبردست اوریجنال ہیوی تھی 7000 کی یہ دے رہے تھے اس کے علاوہ یہ کاسمیٹک ہے اس کی کالٹی مجھے کچھ زیادہ خاص لگی نہیں لیکن ان کے ریڈ بہت ہائی تھے اور یہ کچھ موبائل ایسے سیریز کا سوال تھا اور یہ بہت اچھا مجھے اور فراس کو یہ موبائل ہولڈر لگا لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا اوپر سے یہ لوس لگ رہا تھا جبکہ وہ بھائی ساپ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہے پر میرا دل نہیں مالا مجھے سٹسفیکشن نہیں ہوئی تو میں نے نہیں لی یہ 1200 کا کہہ رہے تھے 1000 کا انہوں نے ہمیں آخری پرائس تھوڑ کری اگر ہم شاید بارگن کرتے تو یہ 800 میں دے ہی دیتے اور یہ سیلفی اسٹیک آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے اس کی پرائس سنیں گے تو اس کی قولیٹی بہت اچھی تھی یہ پورے طریقے سے ورکنگ میں تھی شاید چارجنگ اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ شاید اس ورک کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن فراس نے اس میں موبائل لگا کر اٹیچ کر کے اس کے ساتھ پک کھیجھی تو اس سے بہت ہی آسانی سے پک بھی کھیج گئی اور یہ بہت اچھی قولیٹی کی تھی اور اس کی پرائس جسٹ 400 روپیس تھی آپ بلیف کریں گے 400 روپیس یہ 1000 سے اوپر کی ہر جگہ آن لائن مل رہی ہے لیکن یہاں پر یہ 400 روپیس کی ہی تھی اور بھی سامان تھا ان کے پاس بہت اچھا اچھا سا اور یہ سپائیڈر سٹینڈ مجھے ہمیشہ لینے کا بہت دل چاہتا ہے سٹینڈ کہہ رہی ہے مطلب ٹرائپوڈ اور اس سے یہ ہے کہ آپ بہار بھی لے کر جاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ سٹیبل رہ سکتا ہے بلکل چھوٹا سا منی بھی تھا بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا پر اس وقت میں نے یہ نہیں خریدا تھا اور بس میں دیکھ کر آگئی تھی ہم لوگ اصل میں گئے بھی اصل کے بعد تھے کبھی اس بازار کو اگر آپ کو ایکسپلور کرنا ہو تو میرا مشورہ تو آپ کو یہی ہے کہ آپ مورننگ ٹائم میں جائیں یہ دیکھیں فراس پکچر کلک کر کے دیکھ رہا اور بہت ایزیلی اس سے پکچر بھی کلک ہو گئی تھی اور یہ ورکنگ میں تھا پورے طریقے سے یہ سٹرال جو تھا اس کے کچھ الیکٹرونک آئٹم سے اور کچھ کچھن کا زمان بغیرہ تھا تھرمس بہت ہی شاندار قولیٹی کی تھا ایسے تھرمس میں نے ایک زمانے بعد دیکھے اتنی اچھی قولیٹی کے اور یہ ہینڈ بیٹر بغیرہ ہیر سٹریٹنر کرلر اور بھی بہت ساری مشینری تھی اٹریکشن میری ہوئی یہ ہاتپلیٹ دیکھ کے انڈکشن دیکھ کے اور یہ سینڈوچ میکر تھری تھاؤزن کا تھا میرا سینڈوچ میکر خراب ہو گیا ہے تو مجھے سینڈوچ میکر لینا بھی تھا اسی لئے میں نے دیکھا یہ صاحب تو بول رہے تھے کہ یہ یوزڈ نہیں ہے اس کے سکریچز لوٹ کا مال ہے اس لئے لگے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا مجھے یوزڈ لگ رہا تھا اور یہ انڈکشن کو کر جو ہے یہ آٹھ ہزار پانچ سو میں دے رہے تھے دراز میں یہ بارہ ہزار میں دس ہزار روپے میں کہیں کہیں لگا رہا ہے اس کی قولیٹی اتنی اچھی نہیں ہے شاید اسی لئے اس کی پرائز اتنی کم ہے ورنہ انڈکشن تو آج کل بہت ہی ہائے ہو رہے ہیں ان کے ریٹ کیونکہ گیس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ برتنوں کا کچھ سٹال تھا بڑے ہی مہنگے برتن تھے یہ بہت ہیوی پین تھا اور یہ دھائی ہزار کا یہ کہہ رہے تھے لیکن میں نے کبھی برتن یوزڈ نہیں لیے اچھے ہوتے ہوں گے پر بس وہی ہے کہ دل نہیں مانتا اور یہ چاہر چاہر کون سالہ دو رو چاہر کون سالہ چاہر کنٹائی یہ چاہر کنٹائی بھائی جو سالہ چیلے یہ ہے تو یوزڈ نہیں بھائی جو بھائی جو سودی آردھ سے آئے وے لوٹ کم آئے بھائی جو آئے وے بھائی جو یہ بھائی جو بہل آغاز آفغانستان آفغانستان یہ بھی آفغانی ہے یہ بھی افغانی 95 ایرز پرانا ہے سارے ہاتھ کا کام کیا بھائی ہے ہینڈ میڈے ہینڈ میڈے نائنٹی فائی ایرز پرانا ہاں ہینڈی کے ساب جی اور یہ بیگز وغیرہ یہ بھی سارے ہنڈ میڈے ہاتھ کا کام ہے افغانستان ہاتھ کا کام ہے افغانستان کا کتنے کا ہی ہے بیگ بیگ 2,500 کے 2,500 کے یہاں پہ آستین گرہ دامن آستین گرہ دامن افغانی ہاتھ کای سارا ہینڈی 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 ہینڈس ہینڈ ہینڈی یہ ہے کسی ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ملتا ہے ملتا ہے 65,000 65,000 65,000 ملتا ہے سب آئر سب آئر ووہ اوریزنل سب آئرین سب آئرین سب آئرین سب آئرین کپڑوں کے کچھ اسٹرالز کی طرف آگئی تھی یہ لیڈیز کے لیے تھا یہ جگنگز جینز بھی تھی ان کے اندر اور کچھ جم کے بھی 6,50 انہوں نے اس کی پرائز بتائی تھی اور بولا تھا باجی آپ نکال لو مناسب ہو جائے گا مطلب یہاں پر گنجائش ہے آپ کر سکتے ہو بارگن اس کے ساتھ ہی کچھ پرنٹڈ بھی تھے بڑی خوبصورت ٹرنڈی قسم کے کٹس تھے اور جو لوگ یہ پہنتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو بڑی نیمت ہے اگر لینا چاہیں تو یہاں پر ضرور ہیں آپ کو آپ کا من چاہیا ہے سٹائلش چیز بہت ہی مناسب قیمت میں لازمی مل جائے گی اس کے بعد یہ بچوں کا ایک سٹرال تھا اتنی پیاری جیکٹس تھی نا بہت ہی پیاری لگنی تھی 4,400 روپیز میں تھی ان ادھر بڑے اچھے اچھے میں نے برینڈز نیم بھی دیکھے سالے اول نیوی بھی دیکھا میں نے اور اتنی مناسب قیمت میں تو بس یہ ہی مل سکتا ہے تو 400 روپیز میں یہ سلیو زالی جیکٹ تھی اور 250 روپیز میں انہوں نے بولا کہ یہ سلیو لیس ہے لیکن پھر وہ ہی بات بولی کہ باجی آپ لیں پیسے مناسب ہو جائیں گے مجھے تو پیسے بہت مناسب لگ رہے تھے لیکن یہاں پر دکانداروں کے مزاج بہت زیادہ ہائے نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی over crowded جگر نہیں ہے کافی دور ہے یہ تو اس لئے سب لوگ تو یہاں پر نہیں پہنچ پاتے تو شکر ہے کہ انہوں کے آسمان پہ چڑے ہوئے دماغ نہیں تھے اور یہ کچھ میل والا portion تھا اور یہ مجھے بہت پسند ہے ہمیشہ سے cape shawls لیکن کراچی میں نہیں پہنی جا سکتی میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب بھی کبھی میں out of کراچی winter میں جاؤں گی تو میں ضرور لوں اور یہ 1200 کی تھی اور انہوں نے بولا 1000 کی دے دیں گے واہ material تھا بلکل اور اگر آپ bargain کروگے تو اور زہرے کم ہو جائے گا 800 تک کی مل جائے گی اس چائر سے بھی کم مل جائے گی اور یہ ایک stall مجھے بہت ہی پسند آیا مجھے denim jacket shirts اور یہ sleeveless واری jackets بھی بہت اچھی لگتی ہیں بس ان کو دیکھ کے میرے تصور میں آیا کہ میں حازک کے لئے ایک لوں لیکن حازک کو میری طرح بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو حازک اتنے زیادہ پہنٹے نہیں ہے اور اس راف کے میں بلکل حق میں نہیں ہوں جو چیز نہیں ضرورت وہ نہیں لیتی یہ cardigans آپ کو پتہ ہے کتنے کہیں یہ 150 روپیز کے ہیں material بہت زیادہ تو بس یہاں پہ تو یہ ایک بھی نہیں دیکھتا ابھی تک کراچی میں تو سردی آئی نہیں ہے اور یہ بڑا ہی پیارا سا گرلی سا تھا شمری سا اس میں سیکونس لگے ہوئے تھے بہت ہی پیارے پیارے سے اور یہ والے cardigans بھی جو ہیں وہ 150 روپیز میں ہی تھے اور 150 150 کہہ رہے تھے اور جو تین چار لے رہے تھے میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو وہ اور بھی زیادہ کم کر رہے تھے ان کے لئے پیسے ہی ہے اور بہت ہی اچھے سہارے کے سارے دکاندار تھے اس کے علاوہ یہ کچھ carpets تھے اور drugs تھے اور door mat وغیرہ تھے اس کے بعد تھا مجھے ایک بہت ہی زبردار سا table clothes ملا center table clothes جو round shape میں ہو اس کا تھا یہ بہت ہی huge ستا velvet کا اور اس پہ اتنا کام ہوا ہوا تھا جب party وغیرہ میں یا کوئی get together ہوا اور یہ آپ بچھائیں تو بہت اچھا لگے گا اور اس کی price وہ just 450 روپیز خود مو سے بتا رہے تھے پھر آگے تو آپ کا کام ہے آپ کتنے ملیں اور یہ کارپٹ کی quality بھی بہت اچھی تھی اور rate بہت ہی مناسب تھے یہ مٹ کی کیا پریز ہے یہ 200% کے 2400% کے 200% کے 2 200% کے 2 کے final اور وہ مجھے بڑا لگاو ہے بڑا دو ہزار کا پندرہ سو پہلے مجھے بڑا دو ہزار کا پندرہ سو پہلے ہزار کا پندرہ سو پہلے وہ چھوٹے ہیں اس سے مجھے کو پھرنس دو دو سو کے مجھے پندرہ سو پہلے سارے سٹالز یہاں پہ شیڈز اور گلاسز وغیرہ کے بھی تھے اور اکڈم برینڈر چکا چک والے بالکل زبردرس گلاسز تھے اور ایک لوی ویٹان کے مجھے بہت ہی اچھے لگے لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خاتون نے پرسیز کر لیا میں ضرور لے لیتی میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی قریب سے اور سکرچ پروف ہیں اگر آپ ایک سال تک بھی سکرچ آئے تو ان کو آپ واپس لا کر دے سکتے ہیں ایسا ان کا دعویٰ تھا بہت ہی زبردستے 600 اس کی پرائز انہوں نے بتائی تھی لیکن ان خاتون کو انہوں نے 1000 میں 3 بڑے ہی زبردستے گلاسز دیا ڈیسا 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 ہاں پورا سیٹ چار ہزار پہ کرے ہیں چار ہزار کا پورا سیٹ یہ سرونگ کا ہے یا اس میں پکتا بھی ہے میں اس میں پکتا نہیں پکتا نہیں ہے پس ایسے ڈال کے لکھتے ہیں باہول کی طرح ہے اگر ڈسپینسر جوز ہاں چیہ ہزار پہ کرے ہیں چیہ ہزار پہ کرے ہیں اور ہوت پوٹ جو لکھا باپ پر یہ وہ دو ہزار دو ہزار کا اس کا بڑا سائز بھی ہے یہ کی سائز ہوتا ہے یہ اور وہ یہ کی سائز ہے یہ بھی بڑی مختلف سی ہے اس کے کیا کیمت ہے اس کے ساتھ گلاس بھی ہے چھے گلاس یہ ہیوی والا بریڈل سیٹ 2500 کا کہہ کے 2200 میں خود ہی سے دینے پہ راضی ہو گئے اور یہ ریڈ والا بھی لیکن مجھے تو نہیں چاہیے تھا پر بہت ہی مناسب لگا اور یہ پیٹ شاپ تھی ہیں آپ پہ بڑی کیوٹ کیوٹ سے پیٹ تھے ریبٹس تھے اور ہین تھی اور پیجن پیرٹس وغیرہ تھے اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ بھی لے لے اس کے علاوہ ان کے بڑے خوبصورت سے کیجز اور باکسز بھی تھے اچھا اس والے سٹال میں آ کر نا مجھے ہیدر آباد کی یاد آگئی ہیدر آباد میں ہم ایک بار گئے تھے جب میں ولوگنگ نہیں کرتی تھی اور وہاں پر میوزیم دیکھ کے بس میں ہینڈی کرافٹ میں ایک دم کھو گئی تھی بہت ہی خوبصورت مجھے لگا تو کچھ چھوٹے چھوٹے سی ویسی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی تھی اور اس دن تا اجرک دے بھی تھا راستہ میں ہمیں بہت سے لوگ نکلے ہوئے دیکھے جو اجرک پہنے ہوئے تھے شور شرابہ مچاتے ہوئے پتہ نہیں وہ کہاں جا رہے تھے سی ویو کی طرف ہی آ رہے تھے اور یہ ہورس کی امبوس پرنٹنگ تھی بڑی ہی زبردست تھی بہت ہی مزہ آیا دیکھ کے کچھ ایسا سامان اور یہ انٹیک تھا یار سچ میں انٹیک تھا اتنا زبردست ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا اور یہ پتہ آپ کو 3000 سے لے کے 30,000 تک کا سامان انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا تھا ایک چیز یعنی کہ آپ کو 3000 سے چارٹ ہو رہا تھا ان کے سٹال پر اور 30,000 تک تھا اور انہوں نے کہا اگر آپ کو چاہیے تو اس سے زیادہ میں بھی ہے گلاب جمناگر بہت انٹیک ہو جو مجھے لگتا ہے کہ پارٹیشن کے ٹائم سے پہلے ہی ہیں اچھا یہاں پر نا بلکل ایسا لگ رہا تھا زینب مارکٹ والی بات لگ رہی تھی وہی لکڑی کا کام اور ہینگنگز وغیرہ تھی اور یہ میں یہاں پر ان سے بات کرنا چاہی تھی لیکن اکثر جگہ پہ مجھے وائس آور اس لیے کرنا پڑا جہاں پر بلکل قریب جنریٹر یا تو شارٹ ہو رہا تھا اس کی بہت آواز تھی یا کچھ کچھ جگہ پہ تو ویسے ہی جنریٹر کی بہت زیادہ آواز تھی اور یہ جو یہ ہینگنگ ہے نا یہ ڈھول والی یہ 650 کی کہہ رہے تھے اور دوسری والی یہ 350 کی کہہ رہے تھے بہت ہی مناسب ہے مالز وغیرہ میں یہ 8800 کی ایک ایک ہینگنگ ملتی ہے اور یہ اتنا خوبصورت جلری باکس تھا اس کی پرائز انہوں نے جسٹ 650 بتائی مجھے تو بہت مناسب لگی زینب مارکٹ میں یہ اچھے خاصے ایکسپینسیو ملتے ہیں بہت زیادہ اور بہت خوبصورت خوبصورت سے چیزیں تھیں بہت دل ایسا ہورا تھا خوش ہی ہو رہی تھی دیکھیں کہ ہمارے کاریگر کتنے شاندار زبردست ہیں اور بس اب میں آپ کو یہ لاسٹ اوورویو دے رہی ہوں میں نے کوشش کی کہ میں جتنی چیزیں کور کر سکوں ایک ٹائپ کی چیز کو ہر سٹال پہ جا کر میں نے نہیں دکھایا آپ کو آپ کپڑوں کے اور بھی بہت سے سٹالز ہیں کارپٹ کے اور بھی ہیں جولری کے اور بھی ہیں آپ آئیے ضرور اس بزار میں ہفتہ اتوار دو دن یہ لگتا ہے ایکسپلور کیجئے خرید دیے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ مناسب یہاں پر پرائز میں چیزیں ملیں گی اور یہاں پر فوڈ کوٹ بھی بناوا ہے چھوٹا سا اندر بھی اور بہر بھی کچھ کھانے پینے کے سٹالز ہیں اگر آپ آتے ہیں اور واش رومز بھی بنے ہیں اگر بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہاں پر آپ آرام سے جا سکتے ہیں اچھا یہاں پر نا پہلے اولڈ کار بزار بھی لگتا تھا آپ اس طریقے کو بھی سوچ سمجھ کے یہاں پر آ سکتے ہیں جگہ پہچان کر آپ لوگ آ سکتے ہیں اور رات میں بھی یہاں پر لوگ ابھی تک آ رہے تھے سیکیورٹی بھی اچھی تھی سب کچھ اچھا تھا مجھے تو یہاں جا کر بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا اور چیزیں بھی اچھی لگیں یہ جگہ بھی اچھی لگی تو سب سے پہلے تو آپ جا کر اس بزار کا وزٹ کیجئے اور اس کے بعد میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ